بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کا واقعہ ہے لیکن اس کا سیاق و سباق اور اس کے اسباب کچھ اس طرح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تیرہ سال مکہ میں گزارے اور جب یہ دیکھا کہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ کسی صورت اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں اور ان کا کفر دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے تو جو صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کریں ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب حج کے موسم میں جمع ہوتے تھے تو وہ کچھ بیعت کرتے تھے اور بیعت کرنے کے بعد جب اپنے علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں پہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو بہت سارے لوگ مدینہ کی طرف سے آئے تو انہوں نے دو مختلف مراحل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی یہ دونوں جو بیعت تھیں وہ بیعت اقبہ کے نام سے مشہور ہوئیں پہلی بیعت اقبہ کے اندر تقریباً بارہ نبوی میں یہ ہوئی اور وہ اس میں بارہ لوگ تھے پانچ لوگ وہ تھے جو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور سات نئے لوگ تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس بات کا احد کیا کہ وہ اپنے علاقے میں جائیں گے تو اسلام کو پھیلائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر ان کو بھی ساتھ بجوایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور مدینہ کے اندر اسلام کو مزید پھیلائیں تو اس سے اگلے سال جب دوسری بیعت اقبہ کا واقعہ ہوا یہ تقریباً تیرہ نبوی میں ہوا اور اس میں پچھتر کے قریب لوگ تھے تیہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں ان سب نے ایک جگہ اکٹھے ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا ان کے ساتھ زبانی بیعت ہوئی اور اس بات پہ بیعت ہوئی کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور وہ اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور جو بھی اسلام کے بنیادی اقائد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی دعوت دی ان کے بارے میں بتایا انہوں نے اس پہ بیعت کی تو اس میں جب بیعت شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی ساتھ تھے وہ بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ خاندان میں وہ احد کر چکے تھے کہ سب خاندان کے لوگ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے اور خاندانی نظام اسی طرح عرب کے اندر مضبوط تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے آئے اور انہوں نے پہلے اچھی طرح سے لوگوں کو یہ بتا دیا ان کو خطرے سے آگاہ کر دیا کہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عرب کے لوگوں سے ٹکر لینی پڑے گی یعنی آپ کو ہر طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا جان کی قربانی دینی پڑے گی جہاد کرنا پڑے گا تو آپ ان تمام خطرات سے پہلے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سب نے کہا کہ ہم اس بات میں متفق ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ہی مانتے ہیں اور ہمارا پکا ایمان ہے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جب بیعت شروع ہونے لگی تو اس وقت بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے یہ ساری باتیں دہرائیں کہ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں اگر بیعت ابھی کر لیں اور بعد میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چھوڑنا ہے تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ آپ ابھی اس سے نہ کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے علاقے میں لے جائیں مدینہ میں لے جائیں اور بعد میں خطرات جب ہوں تو آپ ان کا سامنا نہ کر سکیں لیکن سب نے اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم بیعت کریں گے ہم ہر لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیادی باتوں پہ ان سے بیعت لی اس کے بعد قریش کو کچھ سن گن ہو گئی تھی کہ رات کو کچھ اس طرح معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے صبح شور مچانا شروع کیا لیکن انہیں سمجھ آئی کسی نے بتایا کہ کوئی ایسا یعنی خبر کی تحقیق جب کی تو پتا چلا کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تو حجاج اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے جب وہ واپس چلے گئے تو انہیں یقین ہوا دوبارہ وہ تحقیق میں لگے رہے تو انہیں پتا چلا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور وہاں پہ ایک بیعت ہوئی ہے تو جب انہیں یقین ہو گیا کہ بیعت ہوئی ہے تو بڑے آگبگ اللہ ہوئے بڑے غصے میں آئے اور انہیں مستقبل کے سب خطرات نظر آ رہے تھے انہوں نے لوگ پیشے دڑائے کہ جنہوں نے بیعت کی ہے انہیں پکڑیں لیکن لوگ کیونکہ نکل چکے تھے لیکن ایک صحابی جو ہے وہ ان کے ہاتھ آگئے ان کو واپس لائے ان پہ کچھ مظالم کیے لیکن بعد میں ان کو بھی چھوڑ دیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا جو علاقہ ہے ان کے قریب سے ہم تجارت کے لیے جاتے ہیں جب شام کی طرف تجارت کرتے ہیں تو ان کے علاقے کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ ایک دشمنی شروع ہو جائے گی اس وقت سے انہوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا تو اس بیعت کے بعد یکے بعد دیگرے صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف حجرت کرنا شروع کر گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ بھی آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف جائیں تو مدینہ کے اندر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہاں بہت سارے صحابہ بہت سارے خاندان ایسے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور وہاں پہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو جب یہ چیزیں ساری ہونے لگیں تو قریش کے لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت فرما دی تو پھر وہاں پہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا وہ مدینہ اسلام کا ایک مرکز بن جائے گا اور ان کا جو خاص مسئلہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگ جب شام کی طرف تجارت کرتے تھے تو اس کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہاں پہ اسلام مضبوط ہوگا تو ہم نے جس قدر ان پہ ظلم کی ہیں یہ ہم سے بدلہ لیں گے جب ہم تجارت کے لیے مدینہ کے قریب سے گزریں گے تو یہ بھی ہمیں پکڑیں گے تو اس وجہ سے وہ ہر طرح سے چاہتے تھے کہ لوگ وہاں پہ ہجرت نہ کر کے جائیں تو راستے میں روڑے اٹکاتے تھے وہ ہجرت سے روکتے تھے کچھ لوگوں کو جب ہجرت کرنے لگتے تھے کچھ صحابہ کو کہتے تھے کہ تمہارا مال ادھر ہی رہے گا کیونکہ تم نے مال یہاں سے کمائیا ہے اگر جانا ہے تو ویسے ہی جاؤ کچھ کو وہ کسی طرح سے بلیک میل کرتے تھے اگر کسی کے والدین اسلام قبول کرتے تھے تو تب بلیک میل کرتے تھے اگر کسی کے اولاد اسلام قبول کرتی تھی تو ان میں جدائی ڈالتے تھے انہیں ہر طرح سے ظلم کرتے تھے تو مختلف طریقوں سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ لوگ نہ جائیں لیکن صحابہ اکرام آہستہ آہستہ نکل دے گئے اور صرف دو ماہ کے اندر ہی تمام مسلمان جو اسلام قبول کر چکے تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملیز ان کے خاندان وہاں رہ گئے باقی تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے دو اچھی نسل کی اونٹھنیاں ایک ایسے شخص کے حوالے کی ہوئی تھی جو راستوں کا ماہر تھا جس کو پتا تھا کہ مدینہ کی طرف کون کون سے راستے جاتے ہیں اور کون سا راستہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا تو اس کے حوالے اونٹھنیاں کی ہوئی تھی تاکہ ان کو اچھی طرح سے تیار کرے ان کو اچھا چارہ کھلائے اور جب ضرورت پڑے تو وہ ان کو لے کے ساتھ ہمارے چلے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اچھا آدمی تھا اعتماد والا تھا تو وہ اس نے دونوں اٹھنیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جب قریش کے لوگوں نے مشرقین نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھی بھی جلد ہی مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور وہ مدینہ میں اسلام کا ایک مضبوط نظام قائم کریں گے اور ہماری تجارت کو مسائل پیش آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا تجارتی راستہ مدینہ کے پاس سے ہی گزرتا ہے تو انہوں نے سب مل بیٹھے اور انہوں نے سازش کی کہ اب کیا کرنا چاہیے مشورہ کیا تو سب لوگوں نے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دینا چاہیے کسی نے کہا کہ ان کو وطن سے نکال دینا چاہیے وہ جو مرضی کریں لیکن ابو جہل یہ کہتا ہے کہ تم لوگ ابھی ان جو ہیں وہ اصل بات پر نہیں پہنچے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے تو اس بدبخت نے یہ سازش کی کہ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور قتل اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کوئی ایک اگر قبیلہ قتل کرے گا تو خون کے بدلے میں خون ہوگا اور لڑائی جگڑا شروع ہو جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس خاندان سے لڑائی کرے گا جنگ شروع ہو جائے گی جس خاندان کے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہوگا لیکن اس نے یہ پلاننگ کی یہ سازش کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مختلف قبیلوں میں سے سب قبیلوں میں سے ایک ایک نوجمان سیلیٹ کر لیتے ہیں وہ سب نوجمان جو ہیں وہ تلوار لے لیں اور اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ور ہو جائیں جب سب مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کسی سے جنگ نہیں کر پائے گا اور عرب کے روائج کے مطابق خون کے بدلے خون نہیں لے سکے گا اور وہ پیسے لے کے جیسے نظام کے مطابق عرب کے روائج کے مطابق خون کے بدلے میں پیسے لے کے راضی ہو جائے گا تو اس سازش کی انہوں نے مکمل طور پر پلاننگ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے کہ جب وہ سازش کر رہے تھے جب وہ مکر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرمارا تھا تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے تو سب لوگ رات کے اندیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے باہر جمع ہو گئے وہ سب نوجوان تلواریں لے کے کہ ہم رات کے پچھلے پہر میں داخل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمز بلا قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنی چار پائی پہ حضرت علی کو لٹا دیا اور خود جو ہے وہ چلے گئے باہر نکل گئے اور حضرت علی کو اس لیے وہاں پہ چھوڑا کہ وہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں تو صبح ان کو واپس کر کے تو وہ بھی مدینہ کی طرف آ جائیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انہوں نے آپ نے ایک مٹھی مٹھی کی لی اور ان کو کفار کی طرف پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر پکڑ لی اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے آپ وہاں سے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر اور وہاں سے پھر آپ گارے سور کی طرف چلے گئے تو جب صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی جو ہے وہ دوستر پہ سوئے میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ہے ہی نہیں تو انہوں نے حضرت علی کو کھینچا اور وہاں کابال آکے ان کو مارا پیٹا اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے ان کو پوچھا کہ آپ کے والد کہاں ہیں تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ وہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں تو ابو جہل بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو تھپڑ بھی مارا اور پھر قریش کے لوگ تیزی سے دوننے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں گارے سور کے اندر چلے گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ مدینہ کی طرف جائیں گے دوننے کے لیے اور جو گارے سور ہے وہ اسے مخالف سمت میں ہے تو وہاں گارے سور میں تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سٹے کیا اور اس کے کچھ بڑے درچسپ وہاں پہ واقعات ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے گار میں انہوں نے گار کی صفائی کی کہ کوئی موزی جانور تو نہیں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے کہ کسی جانور نے ان کا پاؤں پر ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر ڈس لیا تو وہ تکلیف کی وجہ سے وہ پاؤں انہوں نے نہیں ہٹایا انہوں نے اپنے پاؤں کی مدد سے ایک سراخ کو بند کیا ہوا تھا لیکن ان کے آنسو بہر رہے تھے اور آنسو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے تو وہ جاگ گئے آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے جانور نے مجھے کسی موزی جانور نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا تو مشرقین ڈونڈتے ڈونڈتے گار سور تک بھی آگئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے جب تین دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی گار سور میں رہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے صبح کو مکہ کی ساری خبریں وغیرہ لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پہنچاتے تھے کہ کیا خبر ہے کیا مکہ میں چل رہا ہے اور اسی طرح ان کے غلام تھے وہ بکریاں لے جائے کرتے تھے تاکہ وہ بکریوں کا دودھ دھولیں اور پینے کے لیے استعمال کر لیں تو تین دن تک وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور اس کے بعد مشرقین ایک دفعہ دونتے دونتے اس غار تک بھی پہنچ گئے اور وہ اوپر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کچھ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پہ کہا کہ اگر مشرقین نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ گبر آئیے نا ہمارے ساتھ اللہ ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی جب مشرقین تھک گئے ان کا خیال تھا کہ اب ہم نہیں دونڈ پائیں گے وہ پتہ نہیں کہاں ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آدمی کو بلایا جس کو اٹھنیاں دیئی بھی تھیں تو دونوں اٹھنیوں پہ آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بڑے درجست واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ آگے ہوتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق پہ کچھ بڑاپے کے زیادہ آثار تھے اگر راستے میں کوئی مرتا تھا تو وہ پوچھتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ یہ مجھے راستہ بتاتا ہے یہ میری رہنمائی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کہنے ہیں کہ راستہ بتاتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری راستہ بتا رہا ہے کہ کدھر کو جانا ہے لیکن وہ اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ یہ مجھے راستہ بتاتا ہے آخرت کی زندگی ایک سمارنے کا دین کا راستہ بتاتا ہے یعنی اسلام کا راستہ بتاتا ہے تو اس طرح سے ایک سفر جاری رہا مزید راستے کا ایک بڑا درجست واقع ہے کہ ایک راستے میں خیمہ تھا ایک عورت کا عمی مابد اس کا نام تھا تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے کچھ حرام فرمایا تو وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمی مابد سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے کچھ دودھ ہے جانوروں کا تو انہوں نے کہا کہ بکریاں جو ہیں کہت کا زمانہ ہے بکریاں میرے شوہر لے کے گئے میں چرانے کے لیے تو وہاں دیکھا تو ایک کونے میں بکری باندھی ہوئی تھی وہ بڑی کمزور تھی اور دودھ نہیں دیتی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم اس کا دودھ دھولیں تو انہوں نے کہا دیکھ لیں اگر دودھ یہ بکری دیتی ہے تو آپ دودھ دھولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ورطن لیا اور اللہ سے دعا فرمائی اور اس کا دودھ دویا اور بہت زیادہ دودھ اس نے بکری نے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے انہوں نے بھی پیا تین لوگ تھے اور اس کے بعد دوبارہ برطن بھر کے امہ مابد کو بھی دے دیا تو اس سے وہ بڑی حران ہوئی وہ جب ان کے شوہر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو وہی بکری نہیں تھی جو دودھ دیتی ہو تو یہ دودھ کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح کے ایک نوجوان تھے دو ان کے ساتھ ساتھی تھے وہ آئے تھے اور سارا واقعہ بیان کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی جوان تھے جن کو قریش جو ہے وہ نوڑ رہے ہیں اور قریش نے سو انٹھوں کا نام بھی رکھا ہوا تھا تو انہوں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا امہ مابد سے پوچھا کہ وہ کس طرح کے تھے تو انہوں نے کہا سارا ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی جسامت اور آپ کے جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر مسلسل انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے وہ روزانہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جاتے تھے جہاں جو راستہ مدینہ کی طرف آتا تھا اور جب دوپہر میں دوب تیز ہو جاتی تو واپس آ جاتے تھے یعنی روزانہ وہ انتظار کرتے تھے تو ایک دن اسی طرح سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور سے ان کی اونٹنی جانور آتے ہوئے معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کبہ کے اندر قیام فرمایا وہاں پہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی وہاں پہ نماز پڑھی اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف چلے گئے تو مدینہ میں لوگ استقبال کے لیے پر جوش تھے بچیاں جو ہیں وہ نگمے گاریں تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جارہی تھی تعریف بیان کی جارہی تھی ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام فرمائیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے تو اونٹنی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی جہاں پہ آج مسجد نبوی ہے اور اس طرح سے مدنی زندگی کا آغاز ہوا یعنی مکی زندگی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آگئے تو وہاں پہ بہت سے لوگ پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے تو وہاں پہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درمیان موجود پایا تو انہوں نے اس کو بہت بڑا شرف سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ اسلام کا ایک مرکز بنایا یعنی اسلام کی وہاں حکومت قائم ہوئی اور پھر فتح مکہ تک آگے مزید سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا تو نیکسٹ جو اگلی قسط ہوگی اس میں انشاءاللہ میں مدنی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات پیش کروں گا ابھی تک جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے السلام علیکم